سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام ناظرین جنگ کے حالات آہستہ آہستہ خطرناک ہوتے جارے اس وقت جرمنی فرانس انگلینڈ یہاں پہ فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا مگر سمجھ سے باہر رکھے کر یہ ایٹمی جنگ ہوگی تو یہ فوج وہاں پہ اب کیا کرے گی کیونکہ جو نقصان ایٹمی جنگ میں ہونا ہے وہ کوئی آمنے سامنے لڑائی میں تو ہونا نہیں تو یوکرائن پہ بڑی تیزی سے جناب اس وقت حملے کیے جا رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں عبدالقیوم صاحب سویڈن سے جی سر کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے مبارک صاحب جب سے یہ کریمیا کے اوپر اس نے یوکرین نے امریکہ کے اتحاد استعمال کی اور وہاں پہ ان کو نقصان پہنچا ہے اور پیوٹن کہہ رہا ہے کہ یہ سیویلین لوگوں کو انہیں نے مارا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اس کے بعد آپ احران ہوں گے کہ ایک ایک ٹن کے ایک ٹن کے بمز ان کی ان کے فائٹرز نے یوکرین کے فوجی جو انسٹالیشنز ہیں جہاں ان کے انٹلینس کے کوئی دفتر تھے یا کوئی دوسرے جو آرگنیزیشن تھی جہاں سے یہ آگے حمل کرنے کے پلانے کر رہے تھے وہاں اوپر گرائے گئے اور انہوں نے ویڈیو ایک دخائی جو آپ یقین کریں کہ زمین کی مٹی جو ہے یہ مٹی جو ہے یہ بم بان کے اوپر جیسے ایڈم بم پھٹتا ہے اس طرح اوپر پھٹ رہی تھی تو تویوٹن نے اس کو بولا کہ میں اس کو سبق سکھاؤں گا اس کو پتہ نہیں ہے کہ رشیہ کی کیا پاور ہے اور یہ کسی کے کہنے کی اوپر ایک جنگ میں کوت تو گیا ہے لیکن ہم اس کو نکلنے نہیں رہے گئے ابھی ابھی نیچرلی جیسے یہ جنگ جو چل رہی ہے تو اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے جو اعتادی ہیں وہ اس کو اسرہ دے رہے ہیں اور فوج تو آج تک کسی نے بیجی نہیں ہے لیکن اسرہ اس کو ہر قسم کا مل رہا ہے اور رشیہ نے پھر یہ بھی دکھایا کہ جو ٹینکس آئے تھے امریکہ کے اور جرمنی کے اور آگے پیچھے وہ پوری کنوائے کے کنوائے جیسے ہوتی ہے ایک سڑک کی اوپر جا رہی ہوتی ہے ان وہ بالکل انہوں نے ایک ایک ٹینک کو ہٹ کی ہے اوپر سے ہوا سے جازوں کے دلیے اور وہ دکھا رہے تھے کہ کس طرح اڑ رہے تھے ہوا میں وہ تو یہ یہ جو خطرناک یہ بندہ خطرناک ہے میں نے آپ کو پہلے مبارک سے ہم نے ایک ڈسکرس کیا ہوئی اس بندے کا دماغ خراب ہے ایگزیکٹلی صدام کی طرح یہ بندہ وہ جیسے تباہ ہو گیا اس کا ملک تباہ ہو گیا فیملی چلی گی سب کچھ اس کا چلا گیا اور خود پھانسی لگیا یہ بندہ جو ہے ایٹرر نے کیا کیا تھا ایٹرر بھی ایسے ہی تھا اس کا دماغ اس نے بھی پوری دنیا کو مارا آخر خودکشی کر کے مار گیا تو یہ بندہ جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اتنے بڑے ملک سے جو ٹکل لگا رہا ہوں اور کتنی دیر میں چنوں گا تمام بڑے بڑے جو اینلیسٹ ہیں یورپ کے اور امریکہ کے خاص کار وہ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ جنگ ہار چکا ہے اور یہ جنگ کبھی جیتنے والا نہیں ہے اس کو سمجھ آ جانی چاہیے اور یہ ابھی صحیح سٹاپ کر دے تو اس کے حق میں ہوگا ورنہ یہ اسی طرح ہی ہوگا جیسے صدام کے ساتھ ہوئے یا ایٹرر کے ساتھ ہوا تھا اس بندے کا بھی یہی اشور ہونے والا ہے تو بات یہ ہے کہ پمپ کوئی کرے یہ پیچھے سے تھبکی مارے کہ مار کونے میں چھانگ نیچے سونے ہیرے جو آرات ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے تو کوئی بلکوف آدمی ہوگا جو جم مار دے گا بغیر دیکھے سونے اس کی گھرائی کتنی ہے پانی کتنے ہیں اندر ہیرے ہیں بھی ایک نہیں ہے تو اس بندے نے یہ پورے یورپ کو دعو پہ لگایا لیکن ایک بات مبرک صاحب آپ نوٹ کریں یورپین یونین بڑی سیریس ہو گئی ہے ابھی انہوں نے اس کو وارنک دی ہے کہ ہم تمہاری مدد بند کرنے والے ہیں بھائی ہمارے ساتھ بہت ہو گیا ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹس میں اور جلوس نکار رہے ہیں اور ڈیمنسٹریشن کر رہے ہیں کہ جنگ بند کرو کیونکہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے یورپ کے اندر یہ لاکھوں دنیا جو اس کی باہر ملین دنیا بیٹھی ہے ان کو یہی ملک والے پیسہ دے رہے ہیں کھانے پینے کا بچوں کا ٹرانسپورٹ دیس انڈ ایٹ تو بلین ڈاللز کھارچ ہو رہے ہیں اور وہ بندہ جو ہے وہاں اپنے ایک ملک کو تباہ کروا رہے ہیں سب کچھ اس نے تباہ کروا دی ہے اور رشیہ بڑا وہ کہتے ہیں کہ ابھی اگریسیف ہے کہ اس بندے اس کو چھوڑنا نہیں ہے میں نے تو چائنیز نے آر ایڈی سپورٹ دی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو رشیہ کے ساتھ ہیں نارتھ کوریا کی یہ جو نئی ڈیولمنٹ ہوئی ہے مبارک صاحب ہوئی ہے کہ اطلاعہ کے مطابق نارتھ کوریا نے اپنی فوج جو ہے اپنے جو اس کے جو جو اس کی آرمڈ فورسز ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ ادھر یوکرین بیٹھے ہیں لڑنے کے لیے رشیہ کے مدد کے لیے سب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ امریکن فوجی وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہیں یوکرین میں اور کچھ اس طرح کی خبریں ہیں کہ آمنہ سامنا ہو گیا روسی فوج کے ساتھ امریکن کا تو ہو سکتا ہے اس سے پھر جنگ اور بڑھ جائے کیونکہ روس کو یہ بھی غصہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے میرے خیال میں آپ کے صحیح بات ہے لیکن اگر وہ گئے بھی ہوں گے تو میرے خیال میں فوج کے ساتھ وہ لڑنے کے لیے تو نہیں جائیں گے فرنٹ کے اوپر لیکن پیسے شاید انسٹرکٹر وارا یا جاز یا یہ وہ کچھ شکا رہے ہوں کسی کیمپ میں مدد تو کار رہے ہیں نا وہ وہ پاسیبیلٹی ہے لیکن فرنٹ کی اوپر ریشیہ نے وانک دی ہوئی ہے اور ریشیہ بھی آپ کو بتا ہے بڑا ملک کے اس کے جاسوس آزارے ہوں گے وہ سب چیک کر رہے ہو چیک کر رہے ہوں گے کیا ہو رہے تو ریشیہ نے تو بتا دیا ہے کہ کسی کی فوج ڈائریکٹ کے میرے ملک کے ساتھ ٹکر لے گی تو پھر وہ کہتا ہے میں نے تو بیس دفعہ وارننگ دے دیا ہے کہ اس کا میں کیا پھر کروں گا یا میرا کیا ریاکشن ہوگا وہ پوری دنیا کو پہلے ہی پتا ہے سر یہ بتائیے کہ جرمنی میں اور یہاں دوسرے ممالک میں اس وقت نکلو دیکھی جا رہی ہے ٹینک ہیں فوجی گاڑیاں ہیں کافی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور مکمل طور پر اسی طرح کی حالات ہے کہ جیسے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے تو روس آپ کا خیال ہے کہ کوئی زمینی جنگن کے ساتھ لڑے گا اگر کوئی اس طرح کا موقع ملا تو ملکل نہیں اس نے پہلے بتا دیا ہے مبادل سب بڑی ایک کلیر ایک کہتے ہیں اقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اس نے پہلے ایک چیز کے لیے کی ہوئی ہے کہ جب بھی کسی ملک کی فوج یوکرین کے اندر آ کے پرسنز اس کے یا اس کے اس کے ڈائریکٹ فوج آئے گی لڑنے کے لیے روس کے خلاف تو پھر وہ روس کے اوپر عملہ ہوگا روس کے اوپر عملے کا مطلب ہے کہ میں ایٹمی اٹیک کروں گا پھر صاحب اگر فرض کرے کہ اس کو یہ موقع ہی نہیں دیتے ایٹمی اٹیک کا پہلے ہی اس کو پیڑ لیتے ہیں کوئی صاحب کی بھی چانسز ہیں ملکل نہیں آپ دیکھیں تو یہ تو ایک بات اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی فوج ہے اور رشیاں ایسے ہیں مبارک صاحب ایک بات میں نے ان کی نوٹ کی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں یہ مرنے کے لیے ڈرتے ہیں یہ مرنے سے آپ دیکھیں دو کروڑ ان کے بندے مرے تھے سیکنڈ وارڈ وارڈ میں اور آخر یہ برلن انہوں نے قبضہ کیا تھا اور آج بھی اس کی فوج وہ کہتے ہیں کئی لاکھ اس نے اور ایڈ کی ہے اور فرینڈ کے اوپر بھیجی ہے اور اس کے بندے مرتے جا رہے ہیں مرتے ہیں جیسے اس نے بولے کہ چھے لاکھ کال ایک بندہ کہہ رہا تھا تفسرے میں کہ یوکرین کے چھے لاکھ بندے مرے ہیں اس کی ساری پرپٹیز تباہ ہوگی ہیں اس کے سارے بیجلی کے گھر انہوں نے تباہ پول یہ وہ سب تباہ کر دیا ہے پیوٹر نے اور پھر بھی وہ بات نہیں آرہا تو یہ رشنز جو ہیں یہ لڑنے کے لیے آگے خود لڑتے ہیں ماری طرح نہیں ہے کہ آگے چڑھا دو اور پیچھے خود بیٹھو بنکرز میں ہیں یہ خود لڑتے ہیں اور اور اس لڑنے میں ان کی ہیسٹری ہے اکھوانستان اور جیدر بہت زیادہ ان کا نقصان ہوا لیکن یہ لڑنے میں بہت تیز لوگوں نے بولا ہمارا لاکھوں دنیا بھی مر جائے گی لیکن ہم اس یوکرین کو نہیں چھوڑیں گے سر یہ بتائیے کہ جب دوسری جو جنگ عظیم تھی اس میں اتنا بڑا جرمنی کا نقصان ہوا یورپ کا ہوا تو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ امریکہ کے پیچھے لاکھ کے پھر اپنے ممالک یہ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے یہ اکل کی بات ہے مبارک صاحب اسی کو کہتے ہیں اکل اکل کیا چیز ہوتی ہے کہ اکل جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے یہ غلط چیز ہو رہی ہے سب کچھ ان کے دب دیکھ تھا انہوں نے کہ جنگ عظیم دو میں کتنا نقصان ہوا پورا یورپ تباہ ہو گیا کروڑ دنیا مار گئی پراپٹی تباہ ہو گی پچاس ساٹھ لگے ان کو دوبارہ کھڑا ہونے میں اگر پھر بھی وہی کام کریں گے تو پھر یورپ میرے خیال میں نہیں کریں گے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپین اٹھائیس ملکوں میں سے دو چار ملک ہی ہیں جو اس کو فیزیکلی کچھ مدد دے رہے ہیں باقی سب خاموش بیٹھے ہیں اور خاموشی کا مطلب یہی ہے کہ یہ جنگ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ نظرین یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جرمنی فرانس میں عوام بڑی سخت خلاف ہیں اور انگلینڈ کی بھی جنگ کے خلاف ہیں لیکن روس کے جو عوام ہیں وہ کہتے ہیں جی ایٹمی حملے کرو یہ بڑی ایک سوچنے لی بات ہے تو ابھی سار نے جس طرح ابھی بتایا کہ وہ مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی فاقہ نہیں ہے تو یہاں پہ بڑی سمجھداری سے چلنا پڑے گا یہ بھی وجہ ہے کہ انہوں نے سار پہ کفن باندھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے بہت سے لوگ کامرس میں لکھتے ہیں کہ یہ سب ڈراما ہے یہ ہے وہ ہے ابھی جس طرح سار نے بتایا کتنے لوگ جان سے چلے گے کسی کے اوپر جب تکلیف آتی ہے تو اسی وقت اسے محسوس ہوتا ہے بار بیٹھا تماشبین تو تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں تو تماشبین تماشا دیکھ کے چلا جاؤں گا مگر جو گران میں لوگ گھت رہے ہوتے ہیں جو میچ کھیڑ رہے ہوتے ہیں جنگ لٹ رہے ہوتے ہیں ابھی فلسطین دیکھ لیں کیا حالات ہے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ جو تصویریں آتی وہ دیکھ کے ایک دفعہ تو انسان کام چاہتا ہے جو نے نائمڈلز ٹی وی انٹرنیٹ کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب گھر کریں